سواگت دے دوستان آپ سبی کا بھارت بنام ساؤتھ اپریگا کے بیٹ میں پہلا ٹی ٹوینڈی مقابلہ نریندر موڈی سٹیڈیم آہمد آباد میں کھلا جارہا اور اس مقابلے کے اندر آپ سبی لوگوں کا سواگت دے بھارت بنام ساؤتھ اپریگا کے بیٹ میں روئی سرما سبمنگل ویرات کولی حسان کھزن سوری کماریادو رویندر جاڑے جا آج کے مقابلے میں بڑے اچھے اچھے کھلاڑی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گ اور یہ بڑا گراؤنڈ ویسو کا سب سے بڑا گراؤنڈ نریندر موڈی سٹیڈیم میں یہ مقابلہ کھلا جا رہا ہے پھر حال دونوں کپتان اور میس ریپری ٹوز کروانے کے لیے میدان میں موجود ہوگے لیکن اس مقابلے میں آپ بھی چاہتے ہوگے کہ اگر بھارتی ٹیم یہ پہلا ٹی ٹوینڈی مقابلہ جت جائے تو کمنٹ بوکس میں بھارت ماتا کی جائے لکھنا بلکل نہ بولے تو اس کے لیے تیار ہے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے ٹیلز کا کول کیا ہے دیکھنا ہوگا کونسی ٹیم یہاں پہ ٹوز جیتی ہے سکہ اُتلا ہے اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے ٹوز جیتا ہے اس مقابلے میں اور دیکھنا ہوگا کیا بلے بازی کریں گے یا گین بازی کریں گے اس مقابلے میں اور یہاں پہ بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے تو بھارتی ٹیم کی آج بلے بازی ہونے والی ہے پہلی اور روحیس شرما اور سبمنگیل جو ہے میدان میں اتریں گے اس مقابلے میں بڑا گراؤنڈ ہے احمد آباد کا سٹیڈیم ہے روحیس شرما اور سبمنگیل میدان میں اتریں گے اس مقابلے میں جہاں دوستو پہلی اوور ڈالیں گے کگیسو ربارہ دیکھنا ہوگا کس طرح سے گین واجی کی جائے گی اس مقابلے میں بھارت بنام ساؤتھ افریقہ کے بیٹ میں پہلا ٹی 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 مقابلہ جہاں دوستو یہاں پہ مقابلے کی شروعات ہو چکے ہیں پہلی گین ربارہ کی روحیس شرما کے سامنے اچھا سوٹ روحیس شرما کے بلے سے ساندار سوٹ کور کی دی سامنے پہلی گین پہ چھکا بہترین شروعات اس مقابلے میں روحیس شرما کے بلے سے اور اس چھکے کے ساتھ شروعات ہو تو اس مقابلے میں لا جواب ٹائمنگ کے سارے پھلٹوس گین کو پہنچا ہے چھے رنوں کے لیے بہترین مقابلہ بھارتی ٹیم نے ٹوز جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس بلے بازی میں روحیس شرما اور سبمنگیل میدان میں اترے اس مقابلے میں جہاں دوستو پہلی گین پہ چھکا دوسری گین سامنا کریں گے روحیس شرما دیکھنا ہوگا کس طرح سے کھلیں گے ایک اور چھوٹی گین اٹھا کر کھیلا ہے بہت ہی ساندار سوڑ لیکن سیدھے فیلڈر کے ہاتھوں میں جائے گی اس بار وکیٹ ملے گی روحیس شرما کی بہترین کیج وہاں پہ ڈو پلیس جس نے ساندار طریقے سے اس گین کو پکڑا ہے اور دوسری کین پہ ہی وکیٹ ملتی ہوئی یہاں پہ پہلی کین پہ چھکا لگانے کے بعد دوسرا ایک بڑا سوڑ کھلے گا پریاس ہو اور اسی کے ساتھ پاور پلے چل رہا ہے تو فیلڈر تھوڑے سے اندر ہے رائے روحیس شرما کا چھے رن بڑا کر واپس ڈوٹے ہوئے روحیس شرما اب بلے باد ہی کرنے کے لئے کنگ کھولی میدان میں اتریں گے جہا دوسرا بڑا گراؤنڈ ہے یہ سٹیڈیم جو کیہنڈ آباد کا ہے ورات کھولی میدان میں اتر چکے بلے باد ہی کرنے کے لئے بڑا مقاملہ ورات کھولی کے لئے بھی جہا دوسرا پہلی گین کا سامنا کرتے ہوئے نجر آئیں گے ورات کھولی سامنے بلے باد یہاں پہ کگی سو رباڑا کی پہلی گین ورات کھولی کے بلے سے اچھا سوٹ آف سائٹ کی دیسہ میں ساندہ سوٹ چھے رن اگلے گین جائے گی پہلی گین پہ چھکا ورات کھولی کے بلے سے بہترین بلے باد ہی بھارت کے یوہ بلے باد جو ورات کھولی کے بلے سے یہ دیکھے سوٹ گین ڈالی اور سیدھی گین کو پہنچا ہے سٹینڈ میں چھے رنوں کے لیے بڑیہ سوٹ کھلای ورات کھولی نے بہترین ٹائمنگ سیدھا گراؤنڈ کے اندر جا کر گری ہے یہ گین احمدہ آباد کا نریندر موڈی سٹینڈیم پوری طرح سے کھچو کھچ بناوا اس مقابلے میں اور سبمنگیل سٹرائک پر رہیں گے جیادستو سبمنگیل بھی کافی جیادہ اچھی بلے باد ہی کر سکتے ابھی تک چھے رن بنایا ہے سبمنگیل نے پہلی گین پر چھکا لگایا سبمنگیل نے آج کے مقابلے میں سکتے اور بڑا کی چوتھی گین اوور کی سامنا کریں گے سبمنگیل اس بار ایک اور اچھا سوڑ ایک اور گین پوائنٹ کی دیسہ میں ایک اور چھے رن کے لیے جیگی گین بہترین چھکا ایک سو سولہ میٹر کا چھکا سبمنگیل کے بلے سے بڑا مقابلہ بھارت بنام ساؤتھ امریکہ کے بیچ میں یہ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کا سکورٹ تیجی کے ربطار سے آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے یہ دیکھئے سوڑ دیکھیا سیدھا آف سائٹ کے دنسہ میں کمال کا سوڑ اور چھے رن کے لیے گین گئی ہے بڑا مقابلہ ہے بھارتی ٹیم نے ٹوز جت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے دو گیندوں پر بارہ رن سبمنگیل کے بلے سے کیا ایک اور بڑا سوڑ دیکھنے کو بھی لگا ایک اور گیند ہوا میں ایک اور ایکسٹرا کور کے اوپر سے گین گئی ہے سیدھی سٹیڈیم میں جائے گی درسک درگاہ میں جا کر گرے گی ہے گیند بہترین سوڑ تین گیندوں پر تین چھکے کھگی سورو بارہ کی گیندوں پر بڑا مقابلہ بھارت بنام ساؤتھ آفریکہ کے بیٹ میں اور سبمنگیل کی بلے بازی دیکھنے لائک ملت رہی ہویا آیا پہ تین گیندوں پر تین چھکے اٹھارا رن لگا تار تین چھکے لگانے کے بعد پہلے بازی کی بات کرت آور کی سماپتے ہوتے ہوئی لیکن یہاں پہ گیند بازی کو سمجھاتا ہوئے ڈیکوک کی کس طرح سے گیند بازی کی جائے اس مقابلے میں آخری گیند ہوگی آور کی ابھی تک چوبیس رن آ چکے ہیں اس ٹی میڈیا کا لگ بگی مقابلہ بہت بہترین ہوکے ہوتا جا رہا ہے اگلی گیند کا سامنا کرنے کے ایک اور اچھا سوڑ ایک اور گیند ہوا میں لیکن اس بار سیدھی فیلڈر کے ہاتھوں میں لیکن کیچ ڈروپ ہوتا ہوا یہ ہے فیلڈر سے ہاتھ میں پکڑی نہیں ہے کیچ اور اسی کے ساتھ ایک اور جیمندان ملتا ہوا یہاں پہ بہترین آور کی سماپتی ہوتے ہیں بھارتی ٹیم کے لئے اور ساؤتھ آفریقہ کے ٹیم کے لئے بھی پہلا وکیٹ ضرور سے گرا ہے روئی سرما کا لیکن آج ویرات کولی اور سب منگل کافی جال اچھی گین باجی کے ساتھ بلے باجی کر سکتے ہیں نورتی گین باجی کرنے کے لئے پچھلی گین پہ اچھی طریقے سے گین باجی کی تھی سامنا کریں گے ویرات کولی پہلی گین سامنا کریں گے ویرات کولی سامنے نورتی گین باجی کر رہا ہے یہ چھوٹی گین اپ سائٹ کی دنسان میں پھول کیا ہے بہترین سوڑ گیند بلے کے بیچوں بھی چاہیے اور چھے رنگلے گین جائے گی اچھا سوڑ ویرات کولی کے بلے سے بہترین مقابلہ چلتا ہوا بھارت بنام ساؤتھ آفریقہ کے بیچ میں یہ باؤنس لگانے کی کوشش ویرات کولی نے پنچ دیا اس گین کے اوپر اور سیدھی گین کو پہنچایا چھے رنگلے بڑا مقابلہ بھارت بنام ساؤتھ آفریقہ کے بیچ میں آج کا اور پہلا ٹی ٹوینڈی مقابلہ کھلا جا رہا ہے آپ سبھی لوگ کرکٹ کے چانے والے لوگ ٹی میڈیا کا سکور اکتیس رن ایک وکیٹ کے نقصان پہ ویرات کولی بلے بازی کر رہا ہے اس مقابل میں ایک اور بڑا سوٹ ہو سکتا ہے ایک اور گیند ہوا میں ایک اور شکہ ملے گا ویرات کولی کے بلے سے بہترین بلے بازی دو گیندوں پہ دو چھکے اور یہ چھکے جو ہے بہت ہی ساندار طریقے سے لگا رہا ہے ویرات کولی جہا دوستو بڑی ہے بلے بازی سبمنگل اور ویرات کولی کے بلے سے ابھی تک چھکے دیکھنے کو ملٹ رہا ہے اس مقابل میں بھارتی ٹیم نے ٹو جیتا پہلے بیٹنگ کرنے کا فیستا کیا ہے ڈکونک یہاں پہ پہ پیلڈنگ چینج کرتے ہوئے کپتان چھے گیندوں پہ 31 رن بنا کر کھلٹا ہے سبمنگل سٹرائک بنیں گے سبمنگل دو گیندوں پہ دو چھکے لگا جکے ابھی تک اس اور میں کیا ایک اور چھکہ ہوگا ایک اور گیند ہوا میں ایک اور گیند بہت اوپر گئی ہے بہترین سوٹ اس کے ساتھ ایک اور چھکہ تین گیندوں پہ تین چھکے نورتیہ کی اور میں سبمنگل کے بلے سے آج اچھی بلے بازی سبمنگل کے بلے سے ہو رہی ہے یہ دیکھئے بہت ہی بڑیہ سوٹ لگاتار چھکے اور بھارت نے ٹو جیتا پہلے بلے بازی کرنے کا فیستا کیا اٹیم اڈیا نے اور سبمنگل ویرات کو یہ اچھی بلے بازی کرنے سے مقابل میں یہاں پہ پھر سے ایک بار ڈیکوک سمجھانے کے لئے گئے گیند باز کو کس طرح سے گیند بازی کی جائے لیکن یہاں پہ بھارت کے بلے باز سبمنگل نے آج کافی زیادہ اچھی بلے بازی کی ہے جہاز اس اگلی گیند کا سامنا کریں گے پھر سے ایک بار سبمنگل نورتیہ کی اگلی گیند ایک اور گیند ہوا میں اس بار میس ہو سکتا ہے لیکن اس بار کیج آؤٹ ہوں گے سبمنگل بڑا سوٹ کھلنے کا پریاس اور بیکوک کی چالا کی کام آ چکی ہے بہترین گیند کھنی اچھا سوٹ کھلنے کا پریاس کیا گیند ہوا میں رہی جائزہ تر اور اسی کے ساتھ فیلڈر کے ہاتھوں میں جاتی ہوئی یہ کیج پکڑا ہوا ہے آف سائٹ کے سامنا سبمنگل کافی زیادہ باہر آ چکے تھے اگر دوستو کھڑے کھڑے سوٹ کھلا ہوتا تو یہ گیند جاتی باؤنڈرین کے باہر لیکن یہاں پہ آؤٹ ہوتا ہے اس مقابل میں یہ دیکھ کہ کیج پکڑا ہے الٹاپ پھرکی یہاں پہ کیج پکڑا ہے سیتی سرن بنا کر آؤٹ ہوتا ہے سبمنگل اب بلے باجی کرنے کے لئے سان کسان آئیں گے دیکھنا ہوگا کس طرح سے بلے باجی کریں گے اس کے مقابل میں لیپٹ ہینڈ بلے باجی اور ویرات کولی سامنے بلے باجی کرنے بھارت کے کھلاڑی پہلی گیند کا سامنا کریں گے ویرات کولی سامنے گیند باجی یہاں پہ کگی سوربارہ ویرات کولی کے سامنے پہلی گیند پہلی گیند پہ اچھا سوٹ اس بار نکل جائے گی گیند بہترین سوٹ ایکسٹرا کور کے اوپر سے چار رنوں کے لئے کمال کا مقابلہ بھارت بنام ساؤتھ افریقہ کے بیچ میں اور پہلی گیند پہ ویرات کولی کے بلے سے ساندار بھلے باجی کی ابھی تک اس مقابلے میں بڑا گراؤنڈ اور اس بڑے گراؤنڈ کے اندر بڑا مقابلہ کھیلا جا رہا ہے بھارت بنام ساؤتھ افریقہ کے بیچ میں ٹی ٹوینٹی مقابلہ اور پہلہ ٹی ٹوینٹی مقابلہ جائے احمد آباد کے نرندر موڈی سٹیڈیم میں یہ سوٹ اچھا ہے لیکن اس بار فیلڈر آ سکتے ہیں جہاں دوستو بھاری کنانہ لگتی ہوئی سیڈی فیلڈر کے ہاتھوں میں اسی کے ساتھ ویرانٹ کولی کو واپس جانا پڑے گا بھارت کا ایک اور ویکیٹ یہاں پہ گرتا ہوا جہاں دوستو یہ اچھا سوٹ کھلا تھا لیکن بھارتی ٹیم کی ایک اور ویکیٹ یہاں پہ گرتی ہوئی اسی کے ساتھ تیسرا ویکیٹ بھارتی ٹیم کا گرت چکا ہے اس مقابل میں اب بڑی اچھی بھلے بھاری کرنی پڑے گی اس مقابل میں سکور کی بات کرے تو کم سکور ہے لیکن یہ دیکھیں کیج بہترین پکڑا یہاں پہ اس مقابل میں اور اب بھلے بھاری کرنے کے لئے نئے بھلے بھار جائیں گے ویرانٹ کولی نے چار رن بنائے دو گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے اب سوری کمار یادو آئیں گے بھلے بھاری کرنے کے لئے پلال سوری کمار یادو آج کپتان ہی کر رہے اس مقابل میں بھارت کے ٹیم کے کپتان میدان میں اتر ہے بھلے بھاری کرنے کے لئے جہاں دوستو پہلی گیند کا سامنا کریں گے اس سان کی سن سامنا گیند بھارج کگی سوربارہ کیا بڑا سوڈ ہو سکتا ہے ایک اور اچھی گیند کمار کی گیند بھارجی سنگ ہوتی بھی گیند باہر کی طرف اور اس گیند کو بہترین طریقے سے سنگ ملی ہے اس مقابل میں ہوا میں اسی کے ساتھ ایک اور چھکا اس سان کی سن کے بھلے سے بہترین بھلے بھارجی دیکھنے کو مل رہی ہے لا جواب ٹائمنگ اور اسی کے ساتھ لیگ سائٹ کے اور لیگ پوائنٹ کے اوپر سے میڈ ویگٹ کے اوپر سے چھکا لگایا ہے اس سان کی سن نے بہترین سوڈ سیدھی گیند باہر پہنچائی ہے اس سان کی سن نے اچھی بھلے بھارجی کی ہے آج کے مقابل میں ٹیم میڈیا نے ٹول جیتا اور بھارتی ٹیم کی بھلے بھارجی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور آج کا بڑا مقابلہ بھارت بنام ساؤتھ آفریقہ کے بیچ میں جیاد اس تو بڑے مقابلے میں کافی زیادہ اچھی بھلے بھارجی کرنے پڑے گی سوری کمار یادہ ہوا اور انسان کی سن کو ایک اور اچھا سوڈ ایک اور گیند ہوا میں ایکسٹرا کور کے اوپر سے اس بار سیدھی سٹینڈوے جا کر گرے گی تیسرے سٹینڈوے گیری ہے گیند اور بہترین چھککہ یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے بڑا گراؤن ہے اور بڑے گراؤن میں بڑے بڑے چھککے لگانے آتے ہیں اسان کی سن کو اور یہی کرتے ہوئے اسان کی سن لگاتا رہا دوسرا چھککہ اس اور میں بہترین مقابلہ بھارتی ٹیم نے ٹوز دیتا پہلے بھلے بھارجی کرنے کا فیصلہ کیا ہے ابھی تک اچھی بھلے بھارجی دیکھنے کو ملی ہے ٹیم انڈیا کی جہاں دوستو بڑا مقابلہ گلی گین کا سان نہ کریں گے پھر سے ایک بار اسان کی سن چاہے ایک اور بڑا سوٹ دیکھنے کو ملے گا اسان کی سن کے بھلے سے ایک اور گیند ہوا میں لیکن فیلڈر کے پاس جاتے ہو یہاں پہ رن نہیں ملے گا اس گیند پہ بہترین مقابلہ کگی سورو بڑا گیند بھاجی کر رہے لیکن بھارت کے بھلے بھاج سب منگیل اور سوری دوستو روح سوری کمار یاد ہو اور یہاں پہ اسان کی سن بھلے بھاجی کر رہے ایک اور گین اچھی ہے کمال کی گیند بھاجی ٹائمینگ اچھا نہیں بھلے بھاج کا گیند نکلتے ہوئی ویکیٹ کے پر کے دستانہ بھی جاتے ہوئی بہترین گیند بھاجی یہاں پہ کگی سورو بڑا نے واپسی کی ہے گیند بھاجی میں جیالس اگلی گیند کا چھوٹی گیند کا استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہاں پہ اسان کی سن کیا بڑا سوٹ کل چکتے ہیں جیالس تو بڑا سوٹ چھوٹی گیند اس گیند کو سیدھا پہتا ہے سٹینڈ میں بہترین چھککا یہاں پہ ٹی میڈیا کا سکور اس چھکے کے ساتھ پیسٹر ڈرم بھی پہتا ہوا بڑا مقابلہ سوری کمار یاد ہو سٹرائک پر رہیں گے پہلی گیند کا سامنا کرتے ہوئے نظر آئیں گے پہلی گیند کس طرح سے ڈالیں گے یہاں پہ نوٹی ہے ایک اور گیند اچھا سوٹ سیدھی پھلڈ کے ہاتھ میں جا سکتی ہے لیکن پہلے تھوڑی سیٹ اپ پہ پڑی نوٹ آؤٹ رہیں گے ورنہ آؤٹ بھی ہو سکتے تھے نوٹی گیند بازی کرنے کے لئے اس مقابل میں جیالس تو بڑا تو سوٹ کھیل سکتے ہیں یہاں پہ بھلے باز ایک اور بڑا سوٹ ہو سکتا ہے یہاں پہ اس مقابل میں ایک اور اچھا سوٹ لیکن سیدھی ہاتھوں میں جائتی ہوئی کیج ڈروپ ہوتا ہے یہاں پہ کیج ڈروپ کیا ہے یہاں پہ فیلڈر نے اور اسی کے ساتھ یہاں پہ جیمن دان ملتا ہے اسیان کسٹن فیلڈنگ چینج کر رہے ہیں یہاں پہ جیالس تو یہ کیج تھا بلکل ہاتھوں میں آ چکی تھی گیند لیکن کیج ڈروپ کیا اس بار یہ دیکھئے اچھی گیند تھی اوف سائٹ کی درستہ میں کھلنے کا پریاس کیا لیکن سیدھی یہاں پہ ہاتھوں میں جاتے ہوئی گیند اور اسی کے ساتھ فیلڈر نے کیج ڈروپ کر لیا ہے اس مقابلے میں یہ دیکھئے ہاتھوں میں آ کر پڑھتے ہوئی گیند لگا تار یہ دوسرا کیج ڈروپ ہوا ہے اس مقابلے میں نورتیہ کی اگلی گیند سامنا کریں گے سان کسٹن کیا بڑا سوٹ ہو سکتا ہے ایک اور اچھا سوٹ کمال کا سوٹ سیریز بار گیپ میں گئی ہے گیند دوسرا رین لینے کی کوشش لیکن گین جائے گی چار رنوں کے لیے بہترین سوٹ چوک کا ملتا ہے اس مقابلے میں کمال کا سوٹ اچھا سوٹ لیک سائٹ کے اور بہترین طریقے سے اس مقابلے میں شروعات ہوئی ہے ساؤتھ امریکہ کی ٹیم نے ٹوز جیتا پہلے گیند بادی کرنے کا فیصلہ کیا بھارتی ٹیم کی بلے بازی آج کافی زیادہ اچھی نظر آ رہی ہے سوٹ دیکھیں کمال کے سوٹ دیکھنے کو ملے اس مقابلے میں اور ڈکوک بلکول ناکھوس نظر آ رہے کہ فیلڈنگ آج اچھی طریقے سے ہوئی نہیں ہے اس مقابلے میں جہاں دوسرا بڑا مقابلہ ہے بھارتی ٹیم نے آج بلے بازی میں کافی زیادہ چکے چھوڑا ہے ساؤت امریکہ کی ٹیم کے اور ایک اور اچھا آزارڈ سی تھی ہاتھ ہمیں جا سکتی تھی گین لیکن فیلڈر تک پہنچی نہیں ہے گین ستر رنگ کا سکور ہو چکا ہے تین وکیٹ کے انکسان پیٹی میڈیا کا اور آج کے مقابلے میں کافی زیادہ اچھی بلے بازی بھارت یہ کھلاڑیوں کے دوارہ سوری کمال یادو اور اسان کسن آٹھ گیندوں پہ پائیس ترن بنا کر کھل رہا اس مقابلے پہ چھوٹی گین کو اٹھا کر کھلا اسان کسن نے گین ہوا میں اسی کے ساتھ ایک اور چھکا یہاں پہ اسان کسن کے بھلے سے بہترین سوٹ ٹائمنگ اچھا چھے رنوں کے لیے یہ دیکھیں چھوٹی گین ڈالے کا پیاس کیا ہے بہت اوپر گئی تھی گین اور سیدھی باؤڈر لین کے باہر گئی ہے بہترین چھکا یہاں پہ اسان کسن آہ کافی جال اچھی بھلے بھاہ جی کر رہے ہیں چوتھے نمبر پہ بھلے بھاہ جی کرنے کے لیے میدان میں اتر ہے اور آج کا بڑا مقابلہ بھارت بنا ساؤتھ آفریکہ کے بیچ میں پہلا ٹی ٹوئنڈی مقابلہ کھرا جا رہا ہے حیمد آباد کا اندر ادر مولی سٹیڈیم پوری طرح سے کھچو کھچ بھراوا اس مقابلہ میں گلے گین کا سامنا کریں گے اسان کسن ایک اور اچھا سکیٹ سامنے کی طرف لیکن اس بار ایک ہاتھ سے کیج کو پکڑا ہے جہاں دوستو کیج پکڑا گیا ہے یہاں پہ اچھا کیج پکڑا ہے گین بھاج نے بہترین گین بھاجی یہاں پہ نظر آ رہی ہے ساؤتھ آفریکہ کے ٹیم کے لیکن اسان کسن بلکل سمجھ نہیں پائے اس گین کو کس طرح سے کھیلا جائے سوٹ کو اور آؤٹ ہوتے ہیں یہاں پہ بڑا مقابلہ بھارتی ٹیم نے آج پہلے بلے بھاجی کی انہیں کا فیصلہ کیا اس مقابلے میں اور ساؤتھ آفریکہ کے ٹیم کی گین بھاجی جو ہے کافی زیادہ اچھی ہے اور بھارت کی بلے بھاجی بھی بہترین نظر آئی اس مقابل میں اسان کسن نے اٹھائی سن بنائیں دس گیندوں کا سامنا کرتا ہے چار چکے لگائے ابھی تک اس اور میں رویندر جاڑی جا اتریں گے بلے بھاجی کرنے کے لئے سامنے سوری کماری آج دو بلے بھاجی کر رہے لیپٹ ہینڈ بھاجی ہے رویندر جاڑی جا اور ڈیوین پیٹرسن گین بھاجی کرنے کے لئے آیا ہے پیٹرس جو ہے کافی زیادہ اچھی گین بھاجی کرتا ہے آہرت کے بلے بھاجی سپینر گین بھاجی کے سامنے دیکھنا ہوگا کس طرح سے گلیں گے پہلی گین کا سامنا کریں گے سوری کماری آج دو پہلی گین سوری کماری آج دو کے سامنے اچھا سوٹ لیکن سیدھا پھلٹر کے ہاتھوں میں جا سکتی تھی اسی کے ساتھ یہاں پہ جیون دان ملتا ہوا سوری کماری آج دو کو بہترین مقابلہ یہاں پہ لگاتا رہا اچھا مقابلہ کھلتا ہوا نظر آرہا ہے بھارت کے تیم نے ٹو جیتا پہلے بھلے بھاجی کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ سوٹ اچھا ہے اس بار قدموں کا استعمال کرتا ہے سوری کماری آج دو بہترین سوٹ ٹائمینگ اچھا چھے رنگ لے گین گئی ہے بڑا اچھکا سوری کماری آج دو کے بھلے سے سیدھی گین کو پہنچا ہے چھے رنوں کے لیے بلکل سمجھ میں نہیں آئے گین بھاج کو کس طرح سے گین بھاجی کی جائے اس مقابل میں یہ بڑا گراؤن ہے اہندہ بھاج کا نرید رمودی سٹیڑی اور اسی گراؤن کے اندر یہ مقابلہ ہو رہا ہے بھارت نے تو جیتا پہلے بھلے بھاجی کرنے کا فیصلہ کیا ہے سوری کماری آج دو کے بھلے سے اچھا سوٹ دیکھنے کو مل سکتا تھا لیکن گینڈ اچھی طریقے سے ڈالی ہے یہاں پہ گین بھاج نے یہاں دوستو بڑا سوٹ ہو سکتا ہے اس مقابل میں ایک اور سوٹ گینڈ ایک اور گینڈ اوام ایسی کے ساتھ ایک اور چوکہ مل سکتا ہے بہترین ٹائمنگ سوری کماری آجو کے بھلے سے بیرانٹ کولی اور روئی سرما کے بعد اب سوری کماری آجو کا بلے بھاجی تیخنیک ویلٹری ہے کپتان آج اچھی بلے بھاجی کر سکتا ہے یہ کپتانی کنریس مقابل میں اور چھوٹی گینڈ چھوٹی گینڈ کو بڑا سوٹ کے نگا پریانس کیا اور اس گینڈ کو پہنچا ہے چھے رنوں کے لیے سوری کماری آجو کے بلے سے ایک اور بڑا سوٹ دیکھنے کو ملے گا ایک اور گینڈ ہوا میں ایک اور چابک جیسا سوٹ دیکھنے کو ملا ہے پہترین ٹائمنگ ایک ٹپے کے بعد گینڈ جائے کی باؤڈرن کے بہار اور چورانوے رن کا سکور ہو چکا ہے چار وکیٹ کے نقصان پر بھارت ایٹیم کا اس بڑے مقابل میں یہ دیکھیں اوپ سائٹ کے دستہ میں سوری کماری آدھو کے بلے سے کافی زیادہ اچھا سوٹ اور پہترین ٹائمنگ سوری کماری آدھو کا آج کا بڑا مقابلہ بھارت بنام ساؤتھ آبریکہ کے بیٹ میں جیادو سوگلی گینڈ کا سامنا کریں گے سوری کماری آدھو اچھا سوٹ لیک سائٹ کو اور اس بار گینڈ کو پہنچا ہے دیپ وکیٹ کے اوپر سے چار رن ہو کے لیے پہترین سورٹ ٹائمنگ اچھا اور اسی کے ساتھ اوورکک کیا سماپ نئے گینڈ بازو ہے گینڈ بازو کرنے کے لیے آئے ہے نورتی سامنا کرنے کے رویندر جارجا بڑا سورٹ دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ رویندر جارجا کے دوارہ ایک اور اچھا چھوٹی گینڈ بہترین سورٹ ٹائمنگ اچھا لیک سائٹ کے اوور گینڈ سیدھی باؤڈرین کے باہر جائے گی چھے روگلے ترسک درگاہ میں جاتے ہوئے گینڈ سٹیڈیم کی بات کریں تو یہاں پہ بہت بڑا سٹیڈیم احمد آباد کا ناری نمودی سٹیڈیم باؤنس کو لگانے کی کوشش رویندر جارجا کے سامنے جارجا تھوڑے سے آگے آئے اور قطمک اسمال کرتے ہیں گینڈ کو پہنچا ہے سٹینڈ میں بہترین چھکا یہاں پہ کمال کی بھلے بہا جی رویندر جارجا کے دوارہ جارو سوگلی گینڈ کا سامنہ کریں گے رویندر جارجا ایک اور چھوٹی گینڈ آنے کا پریاد کیا ایک اور چھوٹی گینڈ ایک اور ہوا میں گینڈ ایک اور گینڈ جا سکتی ہے باؤنڈ لینڈ کے بار چھے رنگ لیے فیلڈر وہاں پہ موجود ہے درسک بن کر رہ جائے گی کھڑے یہ دو گینڈوں پہ دو لگا تار چھکے رویندر جارجا کے بلے ہیں دوڑوں ہی گینڈوں پہ ستموں کا استعمال کرتے ہیں یہاں پہ بڑے چھکے لگانے کی کوشش کیا جا دوستو بلے کے بھی چوبیس گینڈ آئی اور بہترین چھکا اس مقابلے میں دیکھنے کو ملا ہے یہ میڈیا کی بات کرے تو آج کے مقابلے میں ایک سو چھے رنگ کا سکور ہو چکا ہے چار ویکٹ ابھی تک گیرے ہیں لیکن یہ بڑا مقابلہ ہے بھارت نے دو جیتا پہلے بلے بھاجی کرنے کا فیصلہ کیا ایک اور چھوٹی گینڈ آنے کا پیاس کیا لیکس آئیڈ کے اوگوین اسی کے ساتھ یہاں پہ ویکٹ ملے گی اس بار کوئی گلتی نہیں کرے گی اور رویندر جارجا کا ویکٹ یہاں پہ گرتا ہوا یہ آدھوستو بڑا اچھی بلے بھاجی ہو رہی اس مقابل میں لیکن رویندر جارجا ایک اور بڑا چھوٹ کرنے کا پیاس کیا اور آؤٹ ہوتے ہیں آپ اس مقابل میں یہ دیکھیں چھوٹی گینڈ آ رہی تھی ایک اور بڑا چھوٹ کرنے کا پیاس سیدھی گینڈ اس بار فیلٹر کے ہاتھوں میں جاتی ہوئی اور اب دوستو بلے بھاجی کرنے کے لیے نئے بلے بھاج جو ہے رنگ کشنگ آئیں گے اس مقابل میں بھارت کے یوہ بلے بھاج ہے لیکن سندر کو بلائے گا وسندر سندر آیا ہے گینڈ بھاجی کرنے کے لیے رائٹ ہینڈ بھاج نہیں ہے یہ بھی لے پھینڈ بلے بھاج ہے گینڈ بھاجی کر رہے یہاں پہ نورت یہ پہلی گینڈ کے بعد تیسری گینڈ ڈالے گا آور کی کیا ایک اور بڑا سوٹ ہو سکتا ہے جہاں دوستو بڑا سوٹ کھیلا ہے بہترین ٹائمنگ اچھا ٹائمنگ ایک اور رن مل سکتا ہے یہاں پہ دوسرا رن لینے کی کوشش کی یہاں پہ گینڈ بھاج کے سامنے دو رن لیتے ہیں یہاں پہ دونوں بلے بھاج بہترین ڈرننگ بیٹوینڈ بھاج کی بڑا مقابلہ بھارت بنام ساؤتھ آفریقہ کے بیچ میں پہلا ٹی ٹائمنگ مقابلہ بس دوستو یہاں پہ سوری کمار یاد ہو جائے آٹھ گینڈوں پہ انیس چنان بنا کر کھلتا ہے اس مقابل میں یہاں پہ کیا بڑا سوٹ دیکھنے کو ملے گا پھر سے ایک بار سندر کے دوارہ ایک اور گینڈ ہوا میں بہترین ٹائمنگ اچھا سوٹ ہے یہ سیدھی گینڈ جا کر گرے گی چار رنوں کے لیے لیکسائٹ کے اور باؤنٹری بڑی ہے تو چوکہ ہی ملے گا چھکہ ملے گی کوئی کوشش نہیں ہوگی اس مقابل میں بڑا مقابلہ بھارت بنام ساؤتھ آفریقہ کے بیچ میں ڈکوک نے وہاں پہ پکڑنے کی کوشش کی لیکن بلے کے ساتھ یہاں پہ گینڈ گئی ہے چھے رنوں کے لیے بڑا مقابلہ بھارتے ٹیم نے تو جیتا ہے آج کے مقابلہ میں پہلے بھلے بھارتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایک اور گینڈ ہوا میں ایک اور گینڈ ہوا میں بہترین سوٹ وشنٹن سندر کے دوارا لیکن بہت اوپر گئی ہے گینڈ بہت اوپر جا سکتے اسی کے ساتھ گیج گروپ ہوتا ہو یہاں پہ بہت بڑی گینڈ کو کھیڑا تھا لیکن گیج آسوں میں سے گرتی ہو یہاں پہ بہت اوپر گئی تھی گینڈ گیج گروپ ہوتا ہو اسی کے ساتھ آور کی سماپ دی یہاں پہ بڑا گراؤنڈ ہے یہ بڑے گراؤنڈ کے اندر بڑی اچھی بھلے بھالی ہونے والی ہے بھارتی ٹیم نے توہ جیتا پہلے بھلے بھالی کرنے کا فیصلہ کیا ہے پہلے گینڈ یہاں پہ سندر کے دوارا لیکن لیٹ سوٹ کھلائیں وائیڈ گینڈ کا حصہ رہو سکتا ہے یہاں پہ امپائر کا یہاں دوستو وائیڈ گینڈ یہاں پہ بہت دور کا ڈالی تھی ہے گینڈ سکور کی بات کرے تو پروجیک نے سکور کی بات کرے تو تین سو رن ہو سکتے اس مقابل میں ایک اور گینڈ اچھا کورٹ سیدھا اس بار فیلڈر کے پاس جا سکتے ایک رن کے ساتھ سنتوز کریں گی سوری کمار یادو آئیں گے بھلے بھالی کرنے کے لیے میدان میں یہاں دوستو اچھا تھرو لگا ہے وہاں پہ فیلڈر نے اب سوری کمار یادو جو ہے بھلے بھالی کرنے کے لیے میدان میں موجود ہے کیا بڑا سوٹ ہو سکتا ہے اس مقابل میں پہلی گینڈ پہ بڑا سوٹ دیکھنے کو بل سکتا ہے سوری کمار یادو کے بھلے سے اچھا سوٹ سامنے کی طرف سیدھا بولر کے سر کے اگر سے ایک اور چوکہ یہاں پہ ختموں کا استعمال کتوے بہترین بھلے بھالی کپتان سوری کمار یادو آج کے مقابل میں اچھا بھلے بھالی کر رہے ہیں سوٹ سامنے کی طرف سیدھا چوکہ لگا ہے سوری کمار یادو کے بھلے سے اور بہترین ٹائمیں کی اس مقابل میں اور سکور کی بات کرے ایک سو انیس سرن پانچ وکیٹ کی نقصان پیٹی میڈیا کا ایک اور بڑا سوٹ ایک اور بڑا چھکہ دیکھنے کو بھی لگا سوری کمار یادو سے اس بار قدموں کا استعمال کرنے کا پوسیس کی ہے لیکن سیدھی ہاتھوں میں جا شکتی ہے ایک اور کی ایج ٹروپ یہاں پہ سوری کمار یادو کی سیدھی گین ہاتھوں میں جاتے ہوئے لیکن فیلٹر نے بہت بڑی گلتی کی ہے اس مقابل میں یہاں پہ کیج ہٹروپ کرتے ہوئے یہاں تو بڑا مقابلہ ہے بھارت نے تو جیتا پہلے بلے باہر نہیں کرنے کا فیصلہ کیا ایک اور گین ہواں میں بہترین چوٹ لیکن اس بار کوئی گلتی نہیں کرنے گے فیلٹر یہاں پہ کیج پکرتے ہوئے بڑا مقابلہ بھارت بنام ساؤتھ امریکہ کے بیچ پہلے بڑی گلتی مقابلہ اور اس پہلے بڑی گلتی مقابلے میں آپ سبھی لوگ سواکت ہے دوستے اس پرکیٹ کے چانے والے لوگوں کا اہیمڈ آباد کا نرین رمبول کوئی طرح سے خط بڑا ہوا یہ مقابلے میں اور یہ دیکھ یہ سیدھی ہاتھ میں جاتے ہوئے اور بہترین کیج پکرتے ہوئے یہاں پہ سوری کمار یادو کی بھی سرم بنا کر آؤ دھوٹے ہوئے کیارہ گھنڈوں کا سامنا کرتے ہوئے یہاں دوستہ پرشید کرشنا بھلے بازی کرنے کے لئے آئیں گے میدان میں لیکن اب بھلے بازی میں وشندر شندر اور رنگید رزارجہ کو اچھی بھلے بازی کرنے پڑے گی اس مقابل میں اندر بھلے بازی کرنے اس مقابل میں دیکھنا ہوگا اس طرح سے بھلے بازی کریں گے ایک اور اچھی گین پیچھے لیک سائٹ کے اور گین جاتے ہوئی وکیٹ کی پر کے دستان پہ جاتے ہو اس مقابل میں بڑا مقابلہ بھارت نے دوست جیتا پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے دیکھنا ہوگا کس طرح سے بلے بازی ہوگی اس مقابل میں پرشید کرشنا کے سامنے ایک اور گین ایک اور اچھی گین کمال کی گین باری ٹائمیں گ اچھا نے اس بار بلے بے گین ہے یار ایک سو انیس سرن کا سکور چھے وکیٹ کے رقزان پی ٹی میڈیا کا چاہی ایک اور بڑا سوٹ دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ پرشید کرشنا کے بعد اب بسندر سنائٹ پر آ چکا ہے ایک اور دیفینڈ کیا اس بار اچھا سوٹ کے لئے پریاس کے لئے دیفینڈ کرتے ہوئے پہ یہاں پہ بسندر سنڈر بہت ہی ساندار دیفینڈ کرتے ہوئے یہاں پہ 111 سرن کا سکور چھے وکیٹ کے رقزان پی ٹی میڈیا کا اور گین کا سامنے کریں گے نورتی ایک ایک اور اچھا سوٹ سوٹ دیکھنے کو ملے گا ایک اور اچھا سوٹ سامنے کی طرح چار انہوں کے لئے بہترین ٹائمینگ اچھا سوٹ سنڈر کے دوارہ اور اسی کے ساتھ ایک اور جو کا دیکھنے کو ملے گا ہے سیدھا ہی اپسائٹ گریش سامنے کا پریاس گیا اور گین کو پچھا ہے بولر کے سر کے اوبر سے چار انہوں کے لئے آج بھارت بنام ساؤتھ آفریکہ کے بیچ میں یہ پہلا مقابلہ کھلا جا رہا ہے اور اس پہلے مقابلے میں آپ سبی کا سواگت ہے کرکیٹ کے جانے والے لوگ بڑے اس مقابلے میں جہاں دوستو چھوٹی گینڈ ڈانے کا پریاس کھا ہے اچھا سوٹ کھلا ہے دوسرا لینے کی کوشش کریں گے دوسرا لینے کی کوشش یہ یہاں پہ تھرو لگایا لیکن پورا ہو جائے گا جہاں دوستو دو رن پورے لے لیا ہے دونوں بلے باجوں نے بہترین مقابلہ بہترین ٹائمنگ اور آج کی مقابلے کی بات کرو تو بھارت نے ٹوٹ جیتا پہلے بلے باج اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے ایک اور اچھی گینڈ ایک بار اپیل کیا ہے امپائر نے نوٹ آؤٹ دیا ہے جہاں دوستو یہاں پہ ڈی آرس لے سکتے ہیں یہاں پہ ساؤتھ آفریکہ کے ٹیم کے کھلانی اور نوٹ آؤٹ آئیں گے دوستو یہاں پہ نوٹ آؤٹ دیا ہے تو نوٹ آؤوڈ ہی رہیں گے ایک اور بڑا سوڑ سے کبھر اکا واسنگٹ اور سندر کے بلے سے اور اچھا سوڑ لیکن کیس آؤٹ کموں کا ہے اس بار کیس پکڑیں گے باگیسو ربارہ نے بہتی ساندار کیس پکڑا یہاں پہ اور یہاں پہ اور یہاں پہ بھارت کی کتیوی یہاں پہ اس مقابلے میں لگا تار اچھا مقابلہ بھارت بنام یہاں پہ ساؤس آفریقہ کے دین میں ٹی ٹوینٹی بکابلے کی سروعہ تو یہ پہلا ٹی ٹوینٹی بکابلہ کھلا جا رہا ہے اور اس پہلے ٹی ٹوینٹی بکابلے میں آپ سبی کا سواگت ہے یہاں دیکھے سوڑ گینٹی سیدھا سوڑ کے لئے کا پریاس کیا اور کجیسو ربارہ نے کوئی گلتی نہیں کی وہاں پہ واسنگٹ سندر یہاں پہ پندرہ رنمنہ کراؤڈ ہوتا ہے ابر جنگ کو شنگ آئیں گے جب بڑا سوڑ دین میں کو ملے گا یہاں پہ پہلی جنگ کا اسمال کرتا ہے ایک اور گیند ہوا میں بہترین سوڑنے کے ایک فیلڈر وہاں پہ موجود دیں رنمنہ ملے گا اس وقابلے میں بڑا وقابلہ بھارت بنا ساؤس آفریقہ کے بیٹ میں اور آپ سبھی لوگ کرکیٹ کے چانے والے لوگ جلدی سے جلدی اس ویڈیو کا لائک کر دیجئے گا ایک اور گیند ہوا میں اس بار بڑا سوڑ کرنے کا پریاز کیا ہے پیچے کی طرف گین لیکن اس رن بھی ملے گا اس گین پہ بہترین ٹائمیں انسو پتیس رن کا سکور ساتھ بکٹ مستان پہ ٹی میڈیا تھا گین باز کافی جیدہ اچھی گین باز ہی کر رہے ہیں پیٹریوس جو کی آج کے مقابلے میں یاد اس کو بڑا مقابلہ بھارت بنا ساؤس آفریقہ کے بیٹ میں ایک اور اچھا سکتی ہے یاد اس کو مہت دیس تک ہوا میں لے جی لیکن رن ایک ہی ملے گا اس مقابلے میں ایک سو ستاہیس ترن کا سکور ساتھ بکٹ مستان پہ ٹی میڈیا کا بہترین ٹائمیں بڑا مقابلہ بھارت بنام ساؤس آفریقہ کے بیٹ میں پہلی گین کا سامنا کریں گی یہاں پہ پر پرسید کرشنا یہ اچھا سوٹ ہے لیکن سیدھی ہاتھ میں جا سکتی ہے اسی کے ساتھ ایک اور بکٹ یہاں پہ ستیم میڈیا کی گرکی مقابلے میں اور اس بڑے مقابلے میں آپ سبی کا چسوا کریں بھارت کا نام ساؤس آفریقہ کے بیٹ میں یہاں دوستو آج کا یہ بڑا مقابلہ اہمد آباد کے نرندر بودھی سٹیڈیم میں کھلا جا رہا ہے یہ دیکھ یہ کیج پکنا ہے بہت ہی شاندار طریقے سے پرسید کرشنا نے چار کے نکا ساؤنا کرتے بلکل رن نہیں بنایا آج کے مقابلے جسپک گمراہ اپلے باہدی کنے کے لئے اس میدان میں دیکھنا وہاں جسپک گمراہ کس طرح سے بلے باہدی کرتے ہیں پھلال تو سٹائک پر جہاں پر ارسدیپ سی ہے کیا بڑا سوٹ دیکھنے کو گلے گا ایک اور گیند ہوا میں بہت تریب بڑی آسوٹ سیڈی گیند چھے رنگ لے جائے گی ارسدیپ کے بلے سے ایک اور شک کا یہاں پہ بہترین ٹائمنگ اچھا سوٹ چھے رنگ لے گیند گئی ہے کمال کا سوٹ سائی ہے اور اس گیند کو سیدھا پہنچا ہے سٹینڈ میں بہترین بلے باہدی اس مقابلے میں بھارت نے تو جیتا پہلے بلے باہدی کانے کا فیصلہ کیا اور اس بڑے مقابلے میں آپ سوی کا سواگت ہے بہترین ٹائمنگ یہ دیکھیں سوٹ دیکھیں کمال کا سوٹ ٹائمنگ اچھا بہترین مقابلہ نارت نے دو جیتا پہلے بلے باہدی کرنے کا فیصلہ کیا اس مقابلے میں اور بلے باہدی کرتے ہو اس مقابلے میں چاندار ایک اور اچھا سوٹ لیکن اس بار سینی پھلڈر کے ہاتھوں میں جنہ ہوت کا موقع سا لیکن کیا جی دروپ کیا اس مقابلے پھر سے اس بار اور اس کیس کے ساتھ اب سکور کی بات کریں ٹی میڈیا کا یہاں پہ آگے ہو چکا ہے